السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے دوستو جب انسان کی روح نکل جاتی ہے اور انسان کے جسم اور روح کا کنکشن اور تعلق ختم ہو جاتا ہے اور انسان کا جسم عالم برزخ میں قبر میں چلا جاتا ہے جن لوگوں کو قبر میسر نہیں آتی تو وہ جہاں جس حال میں رہتے ہیں وہی ان کا عالم برزخ ہوتا ہے انسان کے جسم اور روح کا کنکشن ختم ہونے کے بعد یعنی اس کی موت کے بعد اس کے عامال کا نیکیوں کا سلسلہ بھی بند ہو جاتا ہے لیکن کچھ کام کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کا ثواب انسان کو اس کے مرنے کی اور اس کے انتقال کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سات نیکیاں اور سات کام ایسے ہیں کہ اگر ان نیکیوں کو اور ان خیر کے کاموں کو انسان اپنی زندگی میں کر جائے تو پھر ان کے ثواب کا سلسلہ اس کے قبر میں جانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے اور ان نیکیوں کا ثواب اس کو قبر میں بھی پہنچتا رہتا ہے کون سی ہیں وہ نیکیاں یہ میں آج آپ کی خدمت میں اس لئے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم بھی ان نیکیوں کو کر کے جائیں تو قبر میں عالم برزخ میں بھی ہمیں ان نیکیوں کا ثواب اور ان نیکیوں کی جانب سے ہمیں راحت اور خوشی پہنچتی رہیں پہلا کام کیا ہے پہلے نیکی کو کیا ہے کسی کو علم سکھایا ہو مرنے والے نے اگر کسی کو علم دین اور اچھی تعلیم دی ہو اور وہ علم دین سکھا کر کے گیا ہو تو جس کو اس نے علم دین سکھایا ہے جب تک وہ جس کو سکھایا ہے دین پر عمل کرتا رہے گا یا کسی کو وہ آگے سکھاتا رہے گا یا اس کے سکھانے سے کوئی دوسرا عمل کرتا رہے گا یعنی شاگردوں کے شاگردوں کے سیکھنے کا اور عمل کرنے کا بھی یہ سلسلہ لمبا ہے جہاں تک بھی یہ چلتا رہے گا اللہ سب کے سیکھنے سکھانے کا ثواب اس کو پہنچاتا رہے گا جو کسی ایک بندے کو سکھا کر کے گیا ہے کیا آلی شان سلسلہ ہے مثال کے طور پر میں نے کسی طالب علم کو پڑھایا تو میں نے اس کو جو پڑھایا ہے جب تک وہ خود اس کو پڑھے گا یہ آگے پڑھائے گا یا جس کو وہ پڑھائے گا وہ آگے پڑھائے گا یا جس کو اس نے پڑھایا وہ اس سے آگے پڑھائے گا یہ سب کا ثواب کچھ نہ کچھ میرے حصے میں بھی آتا رہے گا تو خدا کے لئے کچھ نہ کچھ خیر کیسے کام جاری کر کے جائیں کہ جس کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے پہلا کام یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کوئی نہر خودوا دی پانی جاری کرا دیا اس میں سے تو جب تک وہ نہر چلتی رہے گی اور اس پانی سے لوگ اور انسانیت اور مخلوق فیضیاب ہوتی رہے گی اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں میں اس کا عجر اور ثواب لکھتا رہے گا اگرچہ آپ کوئی نیکی اب نہیں کر رہے ہیں پہلے ہی کر کے گئے ہیں کتنہ آلی شان کام ہے تیسرہ کام ہے آپ نے کہیں پانی کا کونہ بنوا دیا تو جب تک مخلوق اس پانی کے کوئے سے سہرابی حاصل کر دی رہے گی انسانوں کو مخلوقات کو وقوا سہراب کر دا رہے گا آپ کے نام عامال میں اس کا ثواب کنٹینیو لگتار لکھا جاتا رہے گا یہ کتنا آلی شان کام ہے چوتھا کام ہے درخت لگوایا ہو آپ نے آپ نے کہیں کہیں درخت لگوا دیئے اور لوگ ان درختوں کے سائے میں بیٹھ کر کے تھنڈی سانسے لیتے ہیں اپنا کچھ وقت گزار لیتے ہیں تو جب تک وہ درخت لوگوں کے لیے راحت اور راحت رسانی کا ذریعہ بنتا رہے گا لوگوں کو سکون پہنچانے کا ذریعہ بنتا رہے گا آپ کے نام عامال میں آپ کی جبکہ آپ کوئی نیکی اب نہیں کر رہے ہیں سواب اس کا لکھا جاتا رہے گا پانچ وقت میں آپ نے مسجد بنوائی ہو مسجد بنوائی ہو کامل مسجد بنوائی ہو یا مسجد میں کچھ تعاون کیا ہو مسجد کو کوئی ایک سامان بنوا دیا ہو کوئی ایک سامان لاتر دے دیا ہو تو جب تک وہ چیز مسجد میں نمازی حضرات استعمال کرتے رہیں گے مسجد کی ضروریات میں وہ چیز استعمال ہوتی رہے گی آپ کو قبر میں پہنچنے کے بعد بھی عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد بھی اس کا سواب ملتا رہے گا اسی طریقے پر چھٹا کام ہے قرآن مجید آپ پیچھے چھوڑ کر کے گئے ہوں قرآن مجید پیچھے چھوڑ کر کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن خرید کر کسی کو وقف کر دیا ہو کہ بھئے آپ میری جانب سے یہ قرآن پڑھ لیں یا اسی طریقے پر قرآن آپ نے چھپوا دیا ہو یا اسی طریقے پر اور کسی بھی طریقے پر آپ نے قرآن کی کوئی خدمت کی ہو تو جب تک وہ نسخیں یا وہ افراد جن کو آپ نے قرآن کریم مہیا کیا ہے یا قرآن کریم کی جو نسخیں تیار کرائے ہیں جب تک وہ موجود رہیں گے آپ کے نام عمال میں بھی اس کا سواب لکھا جاتا رہے گا ساتوہ کام ہے کہ اپنے پیچھے آپ نیک اولاد چھوڑ کر کے جا رہے ہیں آپ نے نیک اولاد چھوڑی ہے اچھی تربیت کی ہے اس کو اچھا اور برا سمجھایا ہے اللہ کا ڈر اور خوف خشیت اس کے دل میں پیدا کیا ہے تو جب تک وہ نیک اولاد رہے گی اور جو خیر اور اچھی باتیں آپ سے اس نے سیکھی ہوگی اور وہ اس کے مطابق زندگی گزارتی رہے گی آپ کے لئے دعائیں دیتی رہے گی آپ کو خیر کے ساتھ یاد کرتی رہے گی تو اگرچہ آپ نے نیکیاں کرنا بند کر دی ہیں لیکن اس نیک اولاد کی وجہ سے عالم برزخ میں قبر میں چلے جانے کے بعد بھی آپ کا نام عامال بند نہیں ہوگا بلکہ ان نیک ان نیک اولاد کی وجہ سے آپ کے نام عامال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا کتنی شاندار سات کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کرائیں ہیں کہ یہ کام اگر کوئی انسان کر کے جائے تو پھر عالم برزخ میں اور قبر میں چلے جانے کے بعد بھی اس کی نیکیوں کا سلسلہ بن نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی جانب سے اس کی نیکیاں بڑھتی ہی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی خیر کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ ورکات